اللہ اکبر اللہ اکبر یہی وہ خوف تھا موت کا یہی وہ خوف تھا عذاب قبر کا جس کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ اکرام اور صلف الامہ راتوں کو جاگتے نظر آتے روایت بتلاتی ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز شروع کرتے ہیں وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورِ فِي رَبْقٍ مَنشُورِ وَالْبَيْتِ الْمَعْبُورِ وَالسَّقَفِ الْمَرْفُورِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ آیات پڑھتے جاتے ہیں جب اس آیت پہ پہنچے اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعَ مَا لَهُ مِنْ دَافِعَ تھے تو بڑے بہادر لیکن اس آیت کو پڑھ کر اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعَ مَا لَهُ مِنْ دَافِعَ کون ہے اس عذاب کو روکنے والا رونے لگ گئے پچھلی صفو تک عمر کی آواز آتی ہے اور حسن بصی رحمت اللہ علیہ عشاء کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اور ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ڈر جاؤ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن سب نے لوٹ کے جانا ہے تو اللہ کے پاس جانا ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ طاہرہ مطہرہ کس طرح تربیت اس کی ہوئی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد رابی کہتے ہیں کھڑی ہو گئی اور قرآن کی ایک آیت پڑھ رہی ہے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَعَنَا عَذَابَ السَّمُونَ آیت پڑھ رہی ہے اور رو رہی ہے پھر آیت پڑھتی ہے روتی جا رہی ہے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اللہ ہم پہ بھی احسان فرما دے اور ہمیں عذاب سے بچا دے رابی کہتے ہیں میں بھی کھڑا ہو گیا فَمَلَلْتُو میں تھک گیا میں فارغ ہو کے بزار گیا بزار سے واپس آیا تو ابھی دیکھا کہ عائشہ رو رہی ہے اور اس آیت کی تلاوت کر رہی ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علی عشاء کی نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں فارغ ہوئے اور یہ آیت پڑھتے ہیں اِذِ الْأَوْلَالُ فِي اَعَلَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي الْنَّارِ يُسْجَرُونَ فَبَكَا رونا شروع کر دی حتى اصبح صبح کا وقت ہو گیا اور یہ آیت پڑھتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں کس وجہ سے کچھ بتا رہی میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے عبداللہ ابن رواحہ کھر میں بیوی کے پاس میں رونی لگ گئے بیوی بھی رو رہی ہے یہ بھی رو رہی ہے بیوی پوچھتی ہے مَلَّذِي أَبْقَاك کس بات نے آپ کو رولایا ہے کہا مجھے ایک آیت سنے نہیں دیتی سو جاؤ کہا آیت سنے نہیں دیتی وَإِن مِنْ كُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا کیا بنے گا موت کے بعد ہر ایک کو اس جہنم کے پاس آنا ہے يُعْتَى بِجَهَنَّمْ وَلَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَانْ صحیح مسلم کی روایت ہے جہنم گھوڑے کی شکل میں ہوگی اور اس کو لائے جائے گا ستر ہزار لگامیں ہوگی مَعْكُلِّ أَلْفٍ مَعْكُلِّ زِمَانٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَك ستر ہزار فرشتے ایک لگام کو کھیشنے والے ہوگی ستر ہزار کو ستر ہزار میں مرنٹی پلائے کر کے دیکھیں چار عرب نوے کروڑ فرشتے اس جہنم کو لے کے آئیں گے انسان جب اس کے سامنے آئے گا کیا بنے گا کہا مجھے نید نہیں آتی میں جب اس آیت کو پڑھتا ہوں اِن مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُحَا میرے بھائیو آج ہمیں موت بھول چکی ہے آج ہمیں قبر کی وہ خوفناک حالت بھول چکی ہے